مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصہ کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی ہے یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد تھی اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسری اہم ترین مسجد کیسی حیثیت رکھتی ہے اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً چالیس برس کے بعد تعمیر کیا گیا جس کا آج کل رقبہ تقریباً ایک لاکھ چوالیس ہزار مربع میٹر ہے اور اس میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد اقصہ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے جیسا کہ اس کو بیت المقدس مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براغ، دیوار براغ، دیوار گریہ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے لیکن یروشیلم شہر میں موجود اس خاص مسجد کی تاریخ آخر ہے کیا اس کو کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصہ کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک کے بارے میں ڈسکس کریں گے انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصہ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے چالیس برس کے بعد بنایا تھا چناب آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد نو علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی آباد اور موجود رہی اور پھر طفان نو کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منحدم ہو گئی اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تین ہزار سال پہلے اس مقدس شہر کو کنان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے آ کر یہاں پر آباد کیا تھا اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی لوگوں کے دور میں رکھا گیا یہ لوگ یہاں پر کئی ہزار سالوں تک قیام پذیر رہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہی پیوسیوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا تھا جناب عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ اور پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام کیا اور انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد آگے چل کر یہودی کہلائی سو مسجد اقصہ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں گئی جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا حضرت اسحاق علیہ السلام سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یاکوب کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک پیغمبر بھی ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کے بارہ یا تیرہ بیٹے تھے جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا انہی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نواز کر مصر کے قید خانوں سے اسی ملک کا بیادشاہ بھی بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی دور میں حضرت یاکوب اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے چند سالوں بعد اللہ تعالی نے اپنے ایک اور پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مصر میں بھیجا تا کہ آپ یاکوب علیہ السلام کی اولاد کو فیرون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صحیح راستے کی ہدایت کا کام کر سکیں لہٰذا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فیرون سے بچ کر مصر سے نکلے اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر سے فلسطین میں آ کر رہنے لگے اس کے بعد دعوت علیہ السلام کا دور آیا اور انہوں نے پھر سے مسجد اقصہ کی تعمیر کا کام شروع کیا جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کا ایک حصہ رہ چکی تھی حضرت دعوت علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع تو کیا مگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکے لہٰذا انہوں نے اس کام کا ذمہ اپنے بیٹے جناب سلمان علیہ السلام کے ذمہ کر دیا اب ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام جو کہ خود بھی اللہ کے ایک پیغمبر تھے انہوں نے مسجد اقصہ کی تعمیر کو جاری رکھا اور آپ نے ہی اس کو مکمل کیا عراق کے بادشاہ بقت نصر نے سن 587 قبل مسیح میں یروشیلم شہر پر حملہ کیا اور اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اس نے لا تعداد یہودیوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا دیا لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بقت نصر کی حکومت کو بھی زوال آیا اور ایران کے بادشاہ خورس نے یروشیلم فتح کر کے تمام یہودیوں کو یہاں پر واپس آنے کی اجازت دے دی اس کے بعد مریم علیہ السلام بھی اسی شہر کے اندر آ کرتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مقدس شہر کے اندر پیدا ہوئے اور ان کو یہی پر یہودیوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ بناتے ہوئے سولی پر لٹکا دیا چنابیس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ستر سال بعد روم کے لوگوں نے مسجد اقصہ پر حملہ کر دیا اور اس قدر تباہی مچائی کہ مسجد اقصہ کی صرف چار دیواریں ہی باقی کھڑی رہ گئیں یہودی بھی اس کے بعد کئی سو سالوں تک نہایت سک دن گزارتے پوری دنیا میں زلیل و خوار ہوتے رہے یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ میراج پیش نہیں آ گیا مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رکھ کر کے اپنی عبادات کیا کرتے تھے لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا لیکن مسجد اقصہ کی عزت اور اس کا مقام و مرتبہ مسلمانوں کے دلوں میں ذرا برابر بھی کم نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے چھ سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشیلم شہر تک پہنچا تو اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی وہ لوگ مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر قیلہ بند ہو گئے اور صلح کے لیے پیغام بھیجوایا اور شرط یہ رکھی کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود آئیں گے تب ہی یہ صلح تیہ قرار پائے گی لہٰذا اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے حکمران عیسائیوں کے ساتھ معایدہ کر کے ان کو یہ امان نامہ دیا اور اس شہر کے اندر امن و امان کو ایسے ہی قائم رکھا اس معایدے کے بعد حضرت عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے اور یہاں پر دو راکات نماز ادا کی اور پھر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو کہ اس سے پہلے منہدیم اور صرف مٹی کا ایک دھیر بن چکی تھی لہٰذا بنو امیہ کے ایک خلیفہ جس کا نام عبد الملک بن مروان تھا اس نے خلیفہ کے حکم پر مسجد کو دوبارہ سے بنوانے کا کام شروع کیا بعد میں مختلف اسلامی بادشاہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مرمت اور توسیع کا کام جاری رکھا اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور وسیع اور آلیشان امارت بھی قائم کروائی جس کا نام قبط سغرا رکھا جو کہ اس وقت یہ سنہرے گمبت والی امارت ہے سال ایک ہزار نینانوے میں عیسائیوں کی صلیبی افواج نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو یہاں سے قتل کر کے بھگا دیا جس کے بعد نور الدین زنگی بادشاہ نے مسجد اقصہ کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا لیکن وہ اپنی زندگی کے اندر ایسا نہیں کر سکے لہٰذا اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب بادشاہ بنے تو انہوں نے سال ایک ہزار ستاسی میں صلیبی افواج کو شکست دی اور یروشیلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا اس کے بعد سال انیس سو اٹھارہ تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا اور پھر برطانوی حکومت نے یروشیلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اس کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی کہ یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم و عذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا یوں چند ہی سالوں میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہودی یہاں پر آ کر رہنے لگے اور پھر سال انیس سو اٹھالیس میں یہودیوں نے اسی جگہ پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا پس وہ دن ہے اور آج کا دن یہودی اس عرض مقدس کی سرزمین پر مسلسل قبضہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو صرف ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ہی ملک پر اب اپنا قبضہ جمع رکھا ہے یہودی عیسائی اور مسلمان تینوں ہی مذاہب کے لوگ آج بھی اس عرض مقدس پر اپنی اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور کوئی بھی اس زرزمین کو چھوڑنے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس عرض مقدس کو لے کر لڑائی جھگڑے اور تباہیاں کسی بھی صورت رکھنے کا نام نہیں لے رہی